موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآَيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتَنَا رَبَّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اور تُو نے ہم میں کون سا ایسا عیب دیکھا ہے بجوز اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لائے جب وہ ہمارے پاس آئے اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فائدان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں کو ہرا دیا فرعون کے سامنے اور وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے تو اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمارا کون سا ایسا عیب ہے کیا ہمارا ایمان لانا یہ عیب ہے جس کی وجہ سے ہمیں سزا دینے پر تل گیا ہے درہاں حالانکہ یہ سرے سے عیب ہی نہیں یہ تو ایک خوبی ہے اور بہت بڑی خوبی ہے جب حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو گئی تو ہم نے اس کو قبول کر لیا اور ہم نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی دنیا میں مفادات کو ہم نے ٹھکرا دیا اور حقیقت کو اپنا لیا اور جس کی وجہ سے یہ فرعون جو ہے ہمیں مارنے پر ہمیں قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے اسی پر تل گیا ہے اس کے بعد جادوگروں نے اپنے رب سے اپنے لیے ثابت قدمی کی دعا کی اور خاتمہ بالخیر کی دعا کی اور فرعون سے کہا کہ اب تو جو کرنے والا ہے کر گزر کیونکہ تیرا حکم صرف اسی دنیا میں چلنے والا ہے ہم نے اس امید میں ایمان لایا ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف کرے گا جو کچھ ہم سے زبردستی کروایا گیا ہے یہ تو صرف جادو ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بہت ہی پیاری بات اس میں لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العالمین کی مشیعت دیکھئے کہ صبح کے ولک تو وہ لوگ جو ہے جادوگر تھے کافر تھے شام ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے انہیں نیکی کی توفیق دی اسلام کی توفیق دی انہوں نے اسلام قبول کیا حضرت موسیٰ کے دین کو قبول کیا اور شہید بندے بن گئے اللہ اکبر اللہ رب العالمین کے قدرت اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہے ضرور دیتا ہے اور اس میں ایک غور کرنے کی بات یہ ہے وہ یہ کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے خاتمہ بالخیر کی دعا کی ہاں انہوں نے اللہ رب العالمین سے کہا ربنا افریغ علینا صبر و توفنا مسلمین کہ اللہ تعالیٰ جب ہماری موت ہو تو حالت اسلام میں موت ہو اسلام پر ہماری جان نکلے بہت اچھی دعا ہے اس دعا کو بھی آپ یاد کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین سے یہ دعا مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے ربنا افریغ علینا صبر و توفنا مسلمین کیونکہ یاد رکھیے خاتمہ بہت اصل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے خاتمہ اچھا اعمال اچھے خاتمہ برا اعمال برے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم حسن خاتمہ کی اللہ تعالیٰ سے کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ آپ اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہم آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح کی باتیں آپ تک پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ مجھے دیجئے اجازت کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی